السلام علیکم میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاکستان تحریک انصاف نے جی دھماکہ کیا ایسا دھماکہ کہ ہر طرف جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے جالی الیکشن کو اڑا کے رکھ دی اس دھماکے نے پنتالس خلقوں میں دھانتلی کے ناقابل تردید سکوت جو ہے آج میڈیا کے سامنے عوام کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں الیکشن کیسے چوڑی ہوئے خفیہ کیمرے سے ویڈیوز مسامنے آ چکے ہیں پنتالس نشستوں کو نون لیک کے جو اٹھارہ ایمکیو ایم کو اور سترہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو سیٹے دی گئی ہیں یہ کس طرح سے سارے معاملات کو فرورٹ کیا گیا پاکستان تلیک انصاف کی پریس کانفرنس کے بعد انٹرناشنل میڈیا نے امائرکا یوکے اور ای ایو پر پریشر بڑھا دیا ہے کیونکہ ثبوت اب سامنے رکھ دیا ہے نا پی ٹی آئی نے آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں سمات کے لیے بھی مقرر ہو چکی ہے دھماکے کر دیا بھئی خان نے امران خان نے کہا تھا بلکہ ثابت کر دیا کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں گا زیادہ خطرناک ہوں گا تو جیل میں رہ کے جی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں اڈیالا جیل میں قید رہ کر بھی انہوں نے اپنے لیڈرز اور ان کے جو ٹائکرز ہیں ان کے ذریعے الیکشن میں جو دھاندلا کیا گیا اس کو بے نکاب کرنے کے ثبوت بلکہ ناقابل تردیز ثبوت جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھ دی ہیں قومی اسیمبلی کی ایک سو ستتر نشستوں پر کامیاب ہوئے پی ٹی آئی نے فارم فورٹی فائیف کا جو ڈیٹا ہے وہ جاری کر دیا ہے پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس میں قومی اسیمبلی کے پنتالک سلکوں کی تفصیلات جو ہیں وہ جاری کی ہیں قومی اسیمبلی کے پنتالک سلکوں میں فارم فورٹی فائیف کی بنیاد پر جیتے ہیں مگر ہمیں ہرا دیا گیا یعنی کہ جو بڑے بڑے صحافی حضرات بول رہے تھے وہ صحافی بھی بول رہے تھے جو عمران خان کے خلاف تھے رات کو بندہ جیت رہا ہوتا تھا صبح بندہ ہار گیا دو دن تک الیکشن کی ووٹنگ ہی چلتی نہیں اب جی وہ کہتے ہیں کہ ہرائی گئی پنتالک سلکوں کو نون لیگ کو اٹھارہ ایمکیویم کو سترہ پی پس پارٹی کو چھ سیٹے دے دی گئی ہیں پی ٹی آئی نے کلیم کیا ہے ثبوت بھی دی ہیں دو آزاد ایک ایک سیٹ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کو جو ہے دے دی گئی ہے الیکشن دوہزار چوبیس میں دھاندلی کے الزامات کے معاملے پر پاکستان تلیک انصاف نے فارم فورٹی فائیف کا ڈیٹا پبلک کر دیا ہے پی ٹی آئی کے متاثرہ امیدواروں نے اسلام آباد پر یہ پریس کانفرنس کی اور ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو فارم فورٹی فائیف کا ڈیٹا فرام کیا ہے پی ٹی آئی کی جائنٹ سے میڈیا کو دھاندلی سے متعلق چند ویڈیوز بھی دکھائی گئے ہیں اس طرح پی ٹی آئی کی ترجمان راوف حسن نے بریفنگ کے آغاز پہ کہا کہ الیکشن دوہزار چوبیس دھاندلی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پی ٹی آئی امیدواروں کے خلاف الیکشن میں فراد کیا گیا ہماری پچاسی انشستیں دھاندلی سے چھین لی گئیں کئی حلقوں میں ٹرن آؤٹ کم تھا مگر ووٹ زیادہ نکلے حسن نوف نے کہا کہ فارم فورٹی فائیف میں جو امیدوار جیت گئے تھے وہ فارم فورٹی فائیف میں ہار گئے قومی اور صوبائی سیمبلیوں میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے اس میں بہت زیادہ فرق اتضاد ہے ہمارے پاس جو فارم فورٹی فائیف ہے وہ فارم فورٹی سیون سے مختلف ہے اچھا جی ہم نے چھالیس سیٹوں پر انتخابی درخواستی معاملات کو لے کر دی دی ہیں درجمان نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک سو ستتر سیٹوں پر کامیاب ہوئی جس میں سے بانویں سیٹوں پر ہمیں کامیابی دی گئی دیگر نشستوں میں سے چھالیس کا ڈیٹا موجود ہے جبکہ انتیس سیٹوں سے مطالق ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے یہ ڈیٹا تین بینچ مارکس کی مدد سے جمع کیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن مہم میں بروز ہر روز ہماری ورکس کو اٹھایا جا رہا تھا یہ جمہورت پر کھلا حملہ ہے کیمپین چلانے نہیں دی گئی ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا لیکن عوام نے پھر بھی پاکستان دریکن صاحب یعنی عمران خان کے حق میں تاریخ ساز فیصلہ دیا الیکشن سے قبل پارٹی نشان لے کر عوام کو مزید مشکل میں کنفیوز کر دیا گیا مشکل میں ڈال دیا گیا اور آزاد امیدواروں کو بھی کوئی مہم چلانے نہیں دی گئی الیکشن سے قبل بھی تمام سیکیورٹی کو استعمال کیا گیا ہے آن چودلی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اپنے حلقے میں ایک لاکھ ووٹ سے میں جیت رہا تھا میری اہلیا جہاں بطور پولنگ ایجنٹ آرو دفتر میں تھی تو انہیں باہر نکال دیا گیا پولنگ سٹیشن سے لے کر آرو آفیس تک ہر جگہ پر دھاندلی کی گئی فارم 45 کے مطابق جو نتائج آئے تھے ان کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا کہ بڑی محنت کی گئی ہے یعنی کہ تبدیل کرنے میں بھی بہت محنت اور وقت لگتا ہے اسی لئے ایک پورا دن اور اتنا واقع جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا اس کے بعد موبائل سروس بھی بند تھی اور پھر الیکشن کی ووٹنگ کافی دن تن جلتی رہی ہے پی ٹی آئی رہنما جو ہے شاندانہ گزار نے کہا کہ پی ٹی آئی کو چھتیس ملین ووٹ پنجاب سے ملے انتخابی نتائج میں الیکشن ایکٹ نائنٹی ٹو کی خلاف ورزی کی گئی پنجاب سے ایک سو پچپن سیٹے جیتی ہیں مگر صرف پچپن دی گئیں اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر بھی ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا شاندانہ گزار نے کہا کہ اس الیکشن میں بارہ لاکھ پچاس ہزار ووٹ صرف کراچی سے ملا کراچی میں اتنی سیٹوں کے باوجود ہماری کوئی کامیاب ہی نہیں ہے قوم اسیملی میں دن تین برجے تک ہماری نشستیں ایک سو چون تھی کے پی کے سے ہم بیالے سیٹوں پر کامیاب ہوئے لیکن الیکشن کمیشن نے صرف بتیس امید باروں کو کامیاب کیا کئی پولنگ سٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو ہی نکال دیا گیا انہوں نے کہا کہ آج کے عداد و شمار سے ہماری قانونگی ٹیم کو بھی کافی معاملت ملے گی ہمارے تمام نتائج کو پریزائیڈنگ آفیسر اور آر او کو نتیجہ مختلف جو ہے وہ دیا گیا دھاندلی ہمیشہ ہوتی ہے لیکن اس وقت دھاندلا کیا گیا ہے سیال کورٹ سے خاجہ آسف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والی دہانہ ڈیار صاحبہ نے کہا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا میں ایک ریلو خاتون تھی لیکن خاجہ آسف نے مجھ پر جو ظلم کرائے میں اس کے ظلم کے خلاف ڈڑ گئی میں ایک اکیلی ماں اس ظلم کے خلاف باہر نکلی اور خوف کے بت میں نے توڑ دیئے انہوں نے کہا ہے سیال کورٹ کے لوگوں نے جس طرح سے مجھے محبت پیار دی میرا ساتھ دیا سب گھوٹ عمران خان کا تھا سب نے ساتھ دیا میرے پاس سارے فارم 45 موجود ہیں جس کے مطابق میں جیتی ہوئی ہوں خاجہ آسف اپنے فارم سامنے لے کر آئے میرے بیٹوں پر ظلم کیا جاتا رہا ایک ختم تو دوسرا شروع ہو جاتا تھا ایسے نہ کرو ماں کی دعا سنی جاتی ہے تو بد دعا بھی رکھ سنتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ عالی عدلیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں انہوں نے مجھے انصاف دیا اس سے پہلے نوشی نفتخار کو مجھے سیالکورٹ کی ماں کو بھی اس کا انصاف دو میں قرآن پر ہاتھ اکتی ہوں فارم 45 پر میری سچائی ہے حقائق جی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں آج دھماکہ دار پریس کانفرنس کرتی ایسی پریس کانفرنس اس کے بارے میں میرے خال میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا مرہیم نواز صاحبہ ان کے والد اس وقت وہ مسروف ہیں کہ کسی طرح سے جو بھی بچی کچھ حکومت ہے ان کو مل جائے دوسری طرف پی پی جس طرح سے پیچھے ہٹی باقی لوگ جس طرح سے پول کھول رہے ہیں بہت بڑے الزامات لکھا دی ہیں انہوں نے ہر چیز باج باج صاحب پر ڈال دی ہے انہوں نے ہر چیز ایک دوسرے پر پھیک دی ہے اور اپنے آپ کو کلیر کرنے کی کوششوں میں آج پی ٹی آئی نے ایسی وکٹ کرا دی ہے ایک ایسا ثبوت دے دی ہے یہ ثبوت بہت بڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے انٹرناشنل میڈیا اتنے دن سے شیخ رہے خصوصاً امریکہ شیخ رہے تھے عمام کے ساتھ جو عمام کا منڈیٹ ہے ہم اسی کے ساتھ حکومت بنائیں گے حکومت بنے دھاندلی ہوئی ہے انویسٹیکیشن ہونی چاہیے وہاں پر بہت سالی چیزیں جو ہے وہ ایاں ہو رہی تھے اور آج ثبوت دیکھ کر انٹرناشنل میڈیا کے سامنے بھی ثبوت جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں ہر طرف آگ لگ چکی ہے اب ڈیفنیٹلی معاملات جو ہیں وہ الگ ہوں گے انٹرناشنل میڈیا نے ایک بار پھرچی الیکشن کی شفافتیت پر سوالات اٹھا دی ہیں اور دوسری طرف آٹھ فروری کو ہونے والے جو عام انتخابات ہیں ان کو کل ادم قرار دینی کی درخواست سپریم کوٹر پاکستان میں سماد کے لئے مقرر ہو چکی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکلی بینٹ جو ہے انیس فروری کو اس کی سماد کرے گا آج چوکا چکا نہیں مارا بھائی آج تو میں کہتی ہوں کہ پوری بازی بلٹتی ہے ان کو نہیں لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو دھماکہ ہے اتنا کائیگر ثابت ہوگا ان کے پاس اتنے ثبوت ہوں گے ثبوت پیش کر دیئے میڈیا کو بٹھا دیا انٹرناشنل میڈیا کو سب کچھ دکھا دیا اور اس کو کہتے ہیں کہ پروگرام تو بڑھ گیا